بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لئے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آسکے کہ کس طرح کرنا ہے پروسس کیا ہے ان کا خجور پکانے کا سب سے پہلے تو جو گوشے ہیں وہ ہم نے اس وقت توڑنے ہیں الیدہ کرنے ہیں خوشک کرنے کے لئے خجور جب ان کے اوپر خجور کے اوپر جو خجوریں ہیں وہ پکنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں پکنا شروع ہو جاتی ہیں تو پہلے تو ہم ایک ایک خجور کر کے اس کے اوپر سے جنائی کرتے ہیں جو پکتی جاتی ہے وہ ایسا ایسا روزانہ یا ایک دن چھوڑ کے ہم خجور کو اوپر سے توڑتے رہتے ہیں اور اس کے بعد جب تقریبا 40% 30-40% خجور اوپر پک جاتی ہے تو اس کے بعد ہم گوشوں کو توڑتے ہیں اوپر سے کاٹ لیتے ہیں کاٹ کے لیدہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو پہلا کام ہے ہم نے وہ یہ کرنا ہے کہ گوشوں سے جو خجوریں پکی ہوئی ہیں ان کو بھی الہدہ کر لینا ہے جو خراب خجور ہیں ان کو بھی خجور سے الہدہ کر لینا ہے جس طرح یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں کچھ پکی ہوئی ہیں اس کے اندر اور کچھ خراب بھی ہو چکی ہیں بارش کی وجہ سے کوئی فنگس وغیرہ ان کے اوپر لگ گئی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی پکی ہوئی ہے خجور اس طرح سے جو تھوڑی بہت بھی پکی ہوئی ہے اور اس کو بھی الہدہ کر لیں یہ میں ساری گوشوں میں سے الہدہ کر لیتا ہوں ابھی جو خراب خجوریں ہیں وہ بھی اور جو پکی ہوئی ہیں تاکہ بعد میں دوسری خجوروں کو خراب نہ کریں وہ خراب جو خجوریں ہیں اس کی وجہ سے دوسری خجوریں بھی خراب نہ ہوں تو ایک جو بات ہے وہ آپ نے خاص ذہن میں رکھنی ہے خجور کو توڑتے وقت ہے کہ جب خجور توڑنی ہے تو اس کا جو کیپ ہے خجور کے اوپر وہ خجور کے ساتھ آنا چاہیے وہ گوشے کے ساتھ نہ رہے چھڑی کے ساتھ نہ رہے اس شاک کے ساتھ جہاں سے ہم نے خجور توڑنی ہے وہ خجور کے اوپر ہی رہے اب یہ دیکھیں یہ خجور خراب ہو چکی ہے بارش کے پانی سے تو اس کو ہم توڑ کے الہدہ کر دیں گے کیونکہ اگر خراب خجوریں اس کے اندر رہیں گی تو وہ پھر ایسا ایسا دوسری خجوروں کو بھی خراب کرے گی اب یہ میں آپ کو دکھاؤں پولینیشن جو خجوروں کی جب صحیح طرح سے نہیں ہوتی تو اس طرح سے یہ خص بن جاتی ہے اب یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ خجور یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کے دکھاتا ہوں اس کے اندر گھٹلی بھی نہیں ہے اس کا کلر بھی دوسری خجوروں سے دیکھیں لیدہ ہے سبز ہے گرین ہے ابھی اور دوسری جو ہے وہ ییلو ہو چکی ہے اس کے اندر رس بھی ہے میٹ مٹھاس بھی ہے اس کے اندر میٹھاس بھی نہیں ہے اور سائز میں بھی چھوٹی ہے دوسری خجوروں سے جبکہ دوسری خجوریں دیکھیں سائز میں اس سے بڑی ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے پولینیشن کا جو اثر ہوتا ہے فائدہ پولینیشن کرنے کا کہ تمام خجوریں وہ جو فلاورنگ ہوتی ہے خجور کے اوپر اس کی کنورٹ ہو جاتے ہیں وہ فروٹ کے اندر اور جہاں پولینیشن صحیح نہیں ہوتی تو وہ خص بن جاتی ہے خجور وہ تیار نہیں ہوتی صحیح تو میں اس کو نکال لیتا ہوں ساری خجوروں کو علیدہ علیدہ کر لیتا ہوں تو یہ اس طرح سے ٹوکری کے اندر میں ڈال رہا ہوں جو پکی ہوئی خجوریں ہیں وہ علیدہ ٹوکری کے اندر رکھ رہا ہوں جو خراب ہیں ان کو علیدہ کر کے علیدہ ٹوکری میں جو خراب ہیں وہ تو ہمارے کام کی نہیں ہیں وہ تو پھینک دیں گے جو پکی ہوئی ہیں وہ استعمال میں آ جائیں گی اس طرح سے بھی کھائی جا سکتی ہیں تیز ذائقہ اس کا بہت اچھا کچھ لوگ تو بہت پسند کرتے ہیں تازہ خجور کو جو تھوڑی سی پکی ہوئی ہوتی ہے اور تھوڑی سی کچھی ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کو وہ نہیں اچھی لگتی ذائقہ اس کا اچھا نہیں لگتا لیکن ہمیں تو یہ بہت پسند ہے تازہ خجور ہم توڑ کے کھاتے ہیں تو یہ ساری میں خراب خجوریں جو ہیں اسے حلیدہ کر لیتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خجوروں کی تڑائی کس طرح کرنی ہے اس کو لیتا کس طرح سے کرنا ہے کوشش سے ایک ایک شاہ کو پکڑتے جانا ہے اور خجور کو نیچے سے اوپر کی طرف اس کو کھینجنا ہے توڑنا ہے جس طرح یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس کو توڑنا کس طرح سے اس طرح سے اس کا کیب جو ہے وہ ساتھ آئے گا اور توڑنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اگر اوپر سے نیچے کو ہم کھینجیں گے اس کو توڑیں گے تو اس کا قیب اتر جائے گا اور توڑنے میں بھی زور لگتا ہے زیادہ فورس لگتی ہے اس کو توڑنے گا یہ دیکھیں قیب جو ہیں وہ خجوریں جو میں نے توڑی ہیں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جو خجوریں ہیں ان کا قیب یہ والا حصہ جو اوپر والا ہے اس کے اوپر یہ ساتھ خجور کے آنا چاہیے اگر یہ ساتھ نہیں ہوگا اتر جائے گا تو خجور خراب جلدی ہو جائے گی زیادہ دیردہ ہم اس کو محفوظ نہیں کر رکھ سکتے تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میں نے دیکھو اس کو بلکل سیدھا کھینچ کے توڑا ہے تو اس کا قیب اتر گیا ہے جبکہ یہ دوسری خجور کا دیکھیں قیب ساتھ ہے اس کو میں نے لیچے سے اوپر کی طرف توڑا تو اس طرح کی خجور ہم نے نہیں توڑنی اس طرح سے تو اگر ٹوٹ جاتی ہیں تو ان کو ہم پہلے علیدہ کر لیں گے علیدہ کر کے ان کو خوش کریں گے تاکہ وہ دوسری خجوروں کے اندر مکس نہ ہو جائیں اور خراب ہوں تو پھر دوسری خجوریں بھی اس کے ساتھ خراب نہ ہوں تو میں ابھی ساری خجوروں کو گوشوں سے علیدہ کر لیتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ساری خجوریں ہم نے توڑ لی ہیں گوشوں سے علیدہ کر لی ہیں اور ان کو دوب میں ہم نے خوشک کرنے کے لیے پکانے کے لیے ان کو ہم نے پھلا دیا ہے چار پائی کے اوپر کپڑا بچھایا اور اس کے اوپر ہم نے اس کی سنگل تیہ جو ہے وہ بچھا دی ہے زیادہ گہری تیہ نہیں رکھنی اس کی خجوروں کی سنگل سنگل خجور ہو تاکہ تمام خجوروں کو ایک جیسی دھوپ لگے اور ان کو دھوپ میں رکھنا ہے چھائے میں نہیں رکھنا چھائے والی جگہ پہ نہیں رکھنا ہم نے سایا میں نہیں رکھنا شیڈی ایریے میں نہیں رکھنا جتنی دیر دھوپ ہو یہ خجوریں ساری جو ہیں وہ دھوپ میں پڑی رہے ہیں تو جس طرح یہ مہنے رکھی ہوئی ہیں اور اگر بارش وغیرہ ہونے کا امکان ہو یا موسم خراب ہو تو پھر آپ اٹھا کے اس کو شیڈی ایریے میں رکھ دیں تاکہ اس کے اوپر بارش نہ پڑے کجور کیونکہ سنسٹیو ہوتی ہے اس کو جیسے ہی پانی ٹاچ ہوتا ہے تھوڑا سا بھی پانی لگتا ہے یا نمی اس کے اندر جاتی ہے تو یہ فوراں خراب ہو جاتی ہے تو اس لیے اب یہ دیکھیں یہ دوسری ورائٹی ہے اس کو بھی توڑ کے خجور کو ہم نے خوشک کرنے کے لیے پکانے کے لیے دھوپ کے اندر پھلایا ہوا ہے تو خجور سب سے پہلے تو یہ پکنے لگتی ہے تقریبا دو سے تین دن کے اندر خجور پک جاتی ہے اس کے بعد پھر ہم نے دو تین دن چار دن ہم نے دھوپ میں پھر مزید رکھنا ہوتا ہے تاکہ اس کے اندر جو ایکسٹرا مویسٹر ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ خوشک ہو جائے درائی ہو جائے تاکہ ہم آئندہ کے لیے اس کو محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں پورے ایک سال کے لیے ایک سال تک تقریبا ہم اس کو محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں اور یہ جو ورائٹی ہے اس کا نام زائدی ہے اور جو پہلے دکھائیے میں نے آپ کو اس کا نام خزروی ہے مقامی نام اس کا جو ہے سبزوں کہتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کل پہلے دن جو شام کو ہم نے خجوروں کو اس طرح ڈھاپ دیا تھا کٹھی کیا اٹھا کر کے تمام خجوروں کے اس کے اوپر ایک موٹا کپڑا ڈال دیا تاکہ ان کو ہیٹ بھی مل جائے کیونکہ خجور دھوپ لگنے کی وجہ سے گرم ہو جاتی ہے جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو ہم کٹھی کر دیتے ہیں خجوروں کو کٹھی کر کے تو اس کے اوپر پھر کپڑا وغیرہ ڈال دیتے ہیں اگر ہو سکے تو ان کو کسی کمرے میں یا بند جگہ پر رکھ دیں ایک دو دن پھر یہ جلدی پک جاتی ہیں اگر کھلی جگہ پر پڑی رہے ہیں تو پھر ایک دو دن زیادہ لے لیتے ہیں پکنے میں اب یہ دیکھیں ایک دن کی دھوپ لگی ہے ان کو اب دوبارہ اگلے دن صبح جب سورج نکلا ہے دھوپ نکلی ہے تو دوبارہ ان کو پھیلا دیں گے اسی طرح کپڑے کے اوپر سنگل سنگل کر کے اس کی تیہ جو ہے کر دیں گے اب اس میں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی خجوریں کافی زیادہ وہ پکنے لگ گئی ہیں کیونکہ جب ہم نے اس کے اوپر یہ دیکھیں جب کلیکشن کی تھی ان کو گوشوں سے علیدہ کیا تھا تو جتنی بھی پکی ہوئی خجوریں تھیں ساری ہم نے علیدہ کر لی تھی ان کو علیدہ سے دھوپ میں رکھا ہوا ہے تاکہ وہ بھی پک جائیں ساری اور جو کھانی ہوں گی وہ کھالیں گے تازہ کیونکہ اگر ان کے اندر مکس کر کے رکھیں گے تو جب یہ اکٹھی کریں گے تو جو پکی ہوئی خجوریں ہوں گی وہ کچھلی جائیں گی اس کے اندر تو خراب ہو جائیں گی وہ ضائع ہو جائیں گی دوسری خجوروں کو بھی خراب کریں گی اور یہ دیکھیں یہ تقریباً تین دن کے بعد کا ریزلٹ ہے تیسرے دن یہ شام کو میں ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں تقریباً تین دن کی دھوپ لگ چکی ہے ان کو اور تقریباً یہ سیونٹی سیٹی پرسنٹ جو خجوریں وہ پک چکی ہیں جو بیس پچیس پرسنٹ رہتی ہیں وہ ایک آدھ دھوپ کے اندر ایک دن کی اور دھوپ لگ جائے گی تو وہ بھی پک جائیں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ساری خجوریں پک گئی ہیں اور جو کوئی کوئی نظر آ رہی ہے آپ کو بلکل ہلکے کلر میں لائٹ کلر میں وہ اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ خجوریں ابھی راست سہی طرح سے نہیں بنا ہوا ہوتا ان کے اندر جس کے اندر مٹھاس نہیں ہوتی پوری وہ اچھی طرح سے نہیں پکتی اور جو اس کے اندر مٹھاس پوری ہوتی ہے تو وہ خجور جلدی پک جاتی ہے جتنی زیادہ مٹھاس ہوگی اس کے اندر بن جائے گی اور وہ اتنی جلدی پک جائے گی پودے کے اوپر بھی ہم دیکھیں تو ساری ایک ہی دفعہ نہیں پکتی جس کے اندر زیادہ مٹھاس بنتی جاتی ہے وہ پکتی جاتی ہے اور جس کے اندر مٹھاس کام ہوتی ہے وہ بعد میں پکتی ہے اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے اور یہ دیکھیں تقریباً پانچ دن کے بعد خجوریں جو ہیں وہ ساری پک چکی ہیں اور اور اب یہ خوشک ہونے کی طرف ہیں خوشک کیا جائے گا ان کو ڈرائی کیا جائے گا یہ دیکھیں یہ ساری خجوریں جو ہیں وہ پاک گئی ہیں اب خوشک ہو رہی ہیں یہ تقریباً ایک یا دو دن کے اندر یہ بلکل ڈرائی ہو جائیں گی پاک گئی خوشک ہو جائیں گی اور پھر یہ ہم ان کو محفوظ کر سکتے ہیں ان کو سیو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دھوپ کے اندر میں ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں اس لئے کلر آپ کو خجوروں کا کچھ عجیب سا نظر آ رہا ہوگا کیونکہ اوپر سے دھوپ بہت زیادہ ہے روشنی زیادہ ہے تو کیمرے میں اس کا جو ریزلٹ ہے کلر جو ہے وہ اچھی طرح سے نظر نہیں آ رہے اب یہ دیکھیں تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا ان کو سات سے آٹھ دن ہو گئے اور یہ اچھی طرح سے خجور پکنے کے بعد ڈرائی ہو گئی ہے اور یہ جو سب سے پہلے میں نے آپ کو خجور دکھائی تھی جو گوشن سے علیدہ کر رہا تھا میں یہ وہ والی ورائٹی ہے جس کو خضروی کہتے ہیں اور اس کا دیکھیں کلر ماشاءاللہ سے کتنا پیارا کلر ہے خوشک ہونے کے بعد اور مکمل طور پر یہ پک چکی ہے ڈرائی بھی ہو چکی ہے خجور یہ دیکھیں تقریباً نائنٹی ایڈ نائن پرسنٹ جو ہے وہ خجوریں بالکل ٹریڈی ہیں تیار ہو چکی ہیں کوئی ایک دو پرسنٹ خجور رہ گئی ہوگی اس کے اندر جو نا پکی ہو جی تو یہ دیکھیں دونوں ورائٹی کا جو ریزلٹ میں آپ کو سامنے دکھاؤں آپ لوگوں کو ایک جو ہے ورائٹی اس کا کلر مکمل پکنے کے بعد سیم ان کو ایک ہی دن دوب میں رکھا تھا ایک ہی دن توڑا تھا اور ایک ہی ٹائم پر ان کو اٹھا کیا جاتا تھا ایک ہی ٹائم پر رکھا جاتا تھا اور دونوں کا کلر دیکھ لیں ایک جو ہے وہ ہلکے براؤن کلر میں ہے اور ایک ڈارک براؤن کلر ہے ورائٹی کا گہرے رنگ میں ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ساری پکنے کے بعد ڈرائی ہو چکی ہیں خوشک ہو چکی ہیں ایکسٹر مہسچر جو ہے ان کا ہو چکا ہے اور یہ والی جو Records یہ ذاہدی ہے اور یہ والی جو ہے یہ خوزروی ہے اور دیکھیں کلر اور دونوں کے کلر میں دیکھلیں کتنا فرق ہے اور اور ان کے اندر جو مٹھاس فرق ہے اس کے اندر مٹھاس کم ہے اس کے اندر مٹھاس کم اس ہے وہ زیادہ ہے خزروی کے اندر اور خجوریں جتنی بھی ورائٹیز ہیں خجور کی وہ سب کا جو ہے وہ سائز خجور کا اور یہ دیکھیں گے میں خجور آپ کو دکھا رہا ہوں کھول کے یہ ماشاءاللہ سے سوفٹ بھی ہے اور اس کے اندر مائسٹر بھی ایکسٹر مائسٹر جو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ خجور خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے جتنی بھی ورائٹیز ہوتی ہیں سب جو ہیں وہ سائز میں ذائقے میں رنگت میں ایک دوسرے سے علیدہ ہوتی ہیں آئیے دیکھیں یہ ساری جو سائٹ پہ بھی جو پڑی ہوئی ہیں ابھی ساری اس کے ساتھ کی ہیں خزروی جو ہے ورائٹی اس کے ساتھ کی اور ایک شامران ہوتی ہے ورائٹی وہ بھی خزروی کے ملتی جلتی ہوتی ہے اس کا پکنے کے بعد تقریباً سیم ہی کلر ہو جاتا ہے سائز میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اس کا اب یہ دیکھیں گے زاہدی اور اس کے اندر بھی دیکھیں سوٹ بھی ہے اور ایکسٹر مویسٹر نہیں ہے اس کے اندر یہ جو ہمیں رمضان شریف میں ایک ایرانی خجور ریڈیوں کے اوپر نظر آتی ہے یہ اسی سے ملتی جلتی ہے ان سے اگر نام پوچھیں تو نام کا تو انہیں پتہ نہیں ہوتا بس ایرانی خجور کے نام سے وہ سیل کر رہے ہوتے ہیں میں بھی کہ وہ بھی اس کا نام زاہدی ہی ہو کیونکہ وہ ایران سے ایمپورٹ ہو کے آتی ہے پاکستان میں اور یہاں پہ وہ پھر وہ ریڈیوں کے اوپر سیل ہو رہی ہوتی ہے تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر کوئی سوال ہو خجور کے بارے میں تو اس کو کومنٹ کر دیں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس کا جواب دے سکوں اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو کرونا جیسی موزی مرض سے محفوظ رکھے آمین اللہ حافظ